صبح کی نماز میں امام شافی کے نزدیک دوسری رقعات میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوط پڑھنا یہ سننا تھا کیا ہے امام شافی کے نزدیک امام شافی کے نزدیک یوں سمجھے فقہ شافی کے اندر یہ بات ہے کہ صبح کی نماز میں فجر کی نماز میں دوسری رقعات کے رکوع کے بعد جو سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر باقیدہ قنوط کرنا یہ کیا ہے سنت ہے بلکہ بعض شافی کے نزدیک اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتے اب یہ امام شافی کا پہلہ امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نماز کے اندر لازمی سنت کی حیثیت قنوط کو فجر کے اندر فرض نماز میں دوسری رقعات میں اس کی اس طرح کی حیثیت نہیں امام شافی کہتے ہیں کہ لازمی سنت بعض شافیوں کے مطابق نماز ہی اس کے بغیر نہیں ہوتی اور اس کے مقابلے میں امام مالک امام ابو حیفہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ یہ قنوط اس طرح لازمہ نہیں نبی سم نے ایک مہینہ قنوط کی تھی ضرورت اور حاجت کے تحت اور جب اس انداز کی حاجت اور ضرورت ہو تو قنوط کی جا سکتی ہے ورنہ قنوط نہیں اور امام ابو حریفہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی حال میں بھی قنوط کرنے کی فرض نماز میں ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ نہ جائے امام شافی کہتے ہیں کہ لازمی سنت ہے جب بغیر نماز نہیں ہوتی اور احناف یہ کہتے ہیں فقہن بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھائے جائیں گے قنوط کی جائے گی تو یہ نماز فاسد اور باطل ہوگی یہ نماز جائز ہی نہیں اختلاف پیدا ہوگی ہے ختم کیسے ہوگی جو امام شافی کا مقند ہے پیروکار ہے وہ کہہ جی میں تو امام شافی کا مقند ہوں بس میرے لئے تو امام کی تقلید ہے بس میں تو اس کو چھوڑ سکتا نہیں اور فقہنفی کو ماننے والے کہیں کہ جناب ہماری امام صاحب نے فرمایا کہ ایسی نماز باطل ہے فاسد ہے وہ نماز ہی نہیں اختلاف ختم ہوگا کیسے ختم ہوگا فردو ہو الاللہ وروسو اللہ قرآن مجید میں مستضعفین کے لئے دعا کرنے کا حکم بولی ہے اجازت بولی ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو ستم ہو ان کے لئے تم دعا کر سکتا اور نبی اسم کی سنت و طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بھی دعا کی ایک مہینہ مسلسل صرف فجر کی نماز میں نہیں ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم کے حدیث فی خم سے سلواتن پانچوں کی پانچوں نمازوں میں نبی اسم اس طرح ہاتھ اٹھا کر قنوط کیا کرتے تھے اور محدثین نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ اب بھی اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو قنوط نازلہ کے طور پر اب بھی فجر اور دیگر نمازوں میں قنوط کی جا سکتی ہے کہ نبی اسم سے یہ طریقہ کیا ہے ثابت اب ادھر کے حدیث آگئی نبی اسم کی سنت اور طریقہ آگیا نبی اسم کا ایک عمل سامنے آگیا اسوہ حسنہ آگیا یہ اللہ کا حکم ہے اسوہ حسنہ بھی موجود ہے وہ طریقہ بھی ہے کہ ایسے اختلاف کے موقع کے اوپر صحابہ آپس میں جماعتوں میں نہیں پڑھتے تھے فرقوں میں تقسیم نہیں ہوتے تھے ان گھندوں میں چکروں میں نہیں پڑھتے تھے بس وہ کیا کرتے تھے اب شعبی کہے یہ حدیث تو ٹھیک ہے مگر میرے امام سے بھی اجازت نہیں دیتے کیا خیال ہے حدیث کو ماننا ہے یا اختلاف ختم کیسے ہو گیا بولے حدیث کو مانے گے تو اختلاف ختم ہو گیا امام مالک رحمت اللہ جنگلوں میں ایک جانور پایا جاتا ہے جس کو ذرعو کہتے ہیں عربی دبان میں ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں اس کو مردہ خور کہتے ہیں جو قبر سے مردہ کو نکال کر بھی کھا جاتا ہے اسے بعض لوگ بیجو کہتے ہیں یہ جانور ہے مردہ خور جو مردوں کو قبروں سے نکال کر کیا کرتا ہے کھاتا ہے موطع امام مالک اندر موجود فکہ مالک اندر کہ یہ جانور حالان یہ جانور کیا ہے اب امام مالک اندر بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے امام ہیں امام اہل مدینہ کہنے اس کے باوجود ان کی کتاب میں یہ بات باوجود ہے حالانکہ جب اس جانور کو دیکھتے ہیں اس کے دو نیش بھی ہیں اور یہ صرف مردوں کو نہیں کھاتا جنگل کے دوسرے جانوروں کے اوپر حملہ کر کے ان کو بھی کھاتا ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہے کہ ہر وہ جانور جو ذی نام ہو جس کی نیش ہے اور سبا دوسروں کے اوپر حملہ آور ہو کر ان کو کھاتا ہو چیرتا پھارتا ہو تو وہ کیا ہے؟ حرام امام مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ اس طرح کا جانور جو اس حفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں اس لیے یہ جانور حلال نہیں ہے کیا ہے؟ حرام اب ایک امام مالک کی پیروی کرنے والا شخص چاہتا ہے؟ حدیث کو مانے یا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے؟ اب دیکھئے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ حدیث کے مطابق وہ کیا ہے؟ حرام مگر امام صاحب کے قول کے مطابق وہ کیا ہے؟ حلال اگر وہ مالکی بن کے کھا لے تو کیا ہوگا؟ حلال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق وہ کیا کھا رہا؟ حجیب بات ہے اب چاروں حق میں تو نہیں ہو سکتے کہ حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو دین میں صبح کی نماز کی بات ہے ہمارے ہاں برے شغیر پاک و ہن میں یہاں تو خیر ماشاءاللہ جیسے آ کر ہم یہاں محول میں ڈھل جاتے ہیں تو بعض دوست اور حباب یہاں کے محول کے حساب سے یہاں کے محول کے حساب سے چلو کوئی بات نہیں یار ان کے ساتھ اب دنیا داری کر رہے ہیں تو لہٰذا چلو جیسے یہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم پڑھ لیتے ہیں کئی ان کی دیکھا دیکھی میں ہاتھ رکو کے بعد بھی بات لیتے ہیں کئی رفاہ دین بھی کر لیتے ہیں آمین تو خیر سے ماشاءاللہ آپ سارے ہی کہنا شروع ہوگا جو وہاں نہیں کہہ دیتے ہیں یہاں بھی کہتے ہیں یہ جیزان میں میں تھا پچھلے دنوں میں امام صاحب نے تکبیر اکیری کہی تکبیر اکیری کہی اور نماز پڑھائی تو رفاہ دین کے ساتھ پڑھائی اور جب اکیلے سنتے پڑھائی تو وہ بغیر رفاہ دین بھی میں نے پوچھا جی یہ کیا طریقہ ہے اگر رفاہ دین فرض میں ہے تو پھر سنت میں بھی ہونا چاہے اگر سنت میں نہیں ہے تو پھر فرض میں بھی نہیں ہونا چاہے کہنا جیسے میں میں بنگلہ دیش کا ہوں پڑھا پاکستان میں ہوں اور اب انڈیا کے راستے سعودی آیا ہوں تو اگر یہاں پر مجھے نوکنی کیلئی ہوئی ہے عقاق میں اگر میں رفاہ دین بھی ہی کرتا ہوں فرض میں تو پھر یہ بجھے نکال گا اور میرا مسلک مسلک آپ کا کیا ہے میں بھی تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا ہم نوا بن گیا مسلک میرا جو ہے وہ تو یہی ہے کہ رفاہ دین سنت نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے مگر یہاں پر مجبوری ہے کہ اگر میں فرض میں فرض میں بھی نہ کیا کریں کہ اگر فرض میں نہیں کرتا ہوں تو پھر اور اگر جہاں جیسے ایک اکہری تکبیر یہاں کہی جاتی ہے کئی دوست یہاں سے جب واپس جاتے ہیں وہ بیچارے اپنی مسجدوں میں نماز کا جماعت کا شوق ہوتا ہے ایک تھا تھی یہاں سے واپس گیا تو اس نے وہاں جا کر بھی یہ اس طرح کی اکہری تکبیر جو ہے نا وہ اکہری کہتی ہے سنگل مہوری نے کہا تمہیں کس نے کہا اس طرح کی تکبیر چلو بندہ دوسرا اب تو دے یہ ٹھیک نہیں ہے نبی کی صحیح شریعت کو خالص صحیح حدیث کو دیکھا پیر کریں دیکھا دیکھے یہ دیکھا دیکھی وارا دین نہیں چاہیے جو زندہ بھی رہنا چاہتا ہے تو بینا اور دلیل کے ساتھ کوئی حلاق اور بربادی اور گمراہی میں بھی جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس بھی کچھ اپنی یوں ہی نہیں محض دیکھا یہاں تو کچھ اور وہاں نہیں جس چیز کو پھر آپ حق سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث سے صحیح سمجھتے ہیں اس کو پر کیا کرنا ہے پھر ڈٹ جان جان پھر اس کو پر کیا کرنا ہے ہاں تو بات ہو رہی تھی ہمارے ہاں بھرے سغیر پاک وہن میں جب آپ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور اگھی آپ نے سنتے نہ پڑھنی ہوں پڑھیں ہوں پہلے سے اور آئے مسجد میں جماعت کھڑی ہے تو پھر کیا کرنا ہے جی نہیں ادھر والا مسئلہ بتائیں یہاں والا نماز جی جی پہلے کیا کرنا ہے حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جسیس کو یہ یقین ہے کہ میں سلام پھرنے تک جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو وہ پہلے کیا کرے سنت پڑھے اور پھر جو ہے وہ جماعت میں مگر جاہل لوگ ہیں ان کی جماعت چلی جائے تو چلی جائے مگر سنت انہیں ہر ہاتھ میں پہلے پڑھنی ہوتی ہیں ایسے ہے یا نہیں اب یہ بات ہے فقہ ہے ہے مسئلہ بھی اسی طرح فقہ میں اسی طرح ہے امام ابو غنیف عمت اللہ لے ان کی اسمت اپنی جگہ پر ان کا مقام اپنی جگہ پر ان کی فقہ اور ان کا عزت اور احترام اپنی جگہ پر اب دوسرے امام ہیں دوسرے امام اعیمہ باقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب جماعت پڑی ہو تو اس وقت سوائے فرضی نماز کے کوئی اور نماز نہیں اختلاف آگیا انہوں نے کہا کہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے دوسرے اماموں نے کہا کہ اس طرح نماز نہیں ہوئی اب اختلاف کا حل کیا ہے دوسرے امام کہیں یہ ہم ہمارے امام کوئی تھوڑے امام ہے وہ کہیں یہ ہمارے امام کوئی ماشاکہ امام میں حاصل ہے اللہ یہ ہم نے بناتے ہیں اختلاف فتم ہوگا نہیں کیسے ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آتے ہیں تو قرآن کیا فرماتا ہے ورکعور کہ جب رکعور کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی مل کر کیا کرو رکعور کرو یہ کہ تم الگ نہیں فرق شروع ہو جو ان کے ساتھ کیا کرو مل کے رکعور کرو اور حدیث کیا کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي اُقِيمَتْ لَهَا کہ جب جماعت بھڑی ہو جائے تو پھر اس وقت سوائے اس فرضی نماز کے جماعت کے کوئی اور نماز نہیں ہوتی کوئی اور نماز نہیں ہوتی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمات اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب نماز کے لیے تم آؤ وَالْإِمَامُ فِي حَالِ صحیب وخاری کے امام جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہی تم امام کے ساتھ مل جاؤ مَا عَدْرَكْتُمْ فَصَلُو جو تمہیں مل گئی اس کو پڑھ لو وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُّو جو باقی بچ گئی ہے اس کو کیا کرو اب جو شخص آتا ہے اور جماعت کھڑی ہے فجر کی وہ فرض میں شامل نہیں ہوتا الگ سے کھڑا ہو کر وہ سنتے پڑھ رہا ہے یہ قرآن کے بھی خلاف اور نبی اسم کی انا حدیث کے بھی کیا ہے خلاف حتیٰ کے فقہ کے اصولوں کے بھی کیا ہے خلاف فقہ کا اصول آپ کو امسان جا دے فرض زیادہ اہم ہے یا سنت زیادہ اہم ہے فقہ کا اصول یہ فرض زیادہ اہم ہے یا سنت زیادہ اہم ہے فجر کی سنتیں سنتیں ہی ہیں وہ جتنی بھی اہم کیوں نہیں ہے مگر فرض فرض نہیں ہے فرض زیادہ اہم ہے سنت زیادہ اہم نہیں اب فقہ کے اصول کے بھی خلاف نبی کی حدیث کے بھی خلاف رب کے قرآن کے بھی خلاف حدیث آگئی ایتے آگئی مگر اس کے باوجود بھی جناب ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں تھے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اپنا مذہب چھوڑو چھوڑو نہیں اس طرح کے بہت سے مسائل اور معاملات ہیں یہ تمہیں نے صرف ایک ایک مثال دی ہے اب عجیب صورتحال میرے بھائیو ہمارے ہاں بڑے صغیر پاک و ہن میں آج کل یہ دور انٹرنیٹ موبائل اور اوریانی اور فہاشی کا یہ دور گدر رہا ہے اللہ ہم سب کے عزتوں کی اور علادوں کی حفاظت خرمائے ہمارے نوجوانوں کے اللہ تبارک طلعہ حفاظت خرمائے آپ دیکھتے ہیں کہ ان بنیادوں کے اوپر ہمارے ہاں بڑے صغیر پاک و ہن میں ایک تعلق قیم ہونے کے بعد ماں باپ اور خاندان کہ بڑوں کی اجازت اور برزی کے بغیر گروں سے بھاگ کر عدالتوں میں جا کر لف میریج کھوٹ میریج کر لی جاتی ہے ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اب یہ اگر یہ دنیاوی طور پر ہو رہا ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے مگر اس کو ایک مذہبی تحفظ بھی اب حاصل ہوگا ہے مذہبی تحفظ بھی کہ فقہ حنفی کے مطابق ہر عاکر بالغ عورت اپنی شادی اور اپنے نفس کی وہ خود با اختیار ہے اپنی مردی سے وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے اس کو ماں باپ اور ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں اگر ہم ولی کے شرط لگاتے ہیں تو پھر اس کا اپنا ذاتی جو پرسنل اختیار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا جو ذاتی حق ہے اپنا اختیار کرنے کا وہ حق ختم ہو جاتا ہے لہٰذا ماں باپ اور والدین کی والی ہونے کی اور اجازت کی شرط نکاح میں نہیں جو عورت اور لڑکی اس طرح گھر سے بھاگ کر بغیر ماں اور باپ کے نکاح کر لیتی ہے وہ نکاح درست 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 کوٹ میں جا کر کرنے یا کہیں چھپے سے کسی مولوی کے پاس سے جا کر کروالے تو یہ نکاح کیا ہے درست 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 میرے بھائیو ایک ماں باپ ہیں انہوں نے بچپن سے بیٹی کو پالا حوصہ بڑا کیا تعلیم تربیت اس کے اوپر اخراجات اس کی صحت اور اس کے پالنے توسنے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کو شادی اور بیعہ کے لیے بھی کس طرح جو ہے نا ماں باپ عزت اور غیرت سمجھ کر ان کا یہ فریضہ اور ذمہ داری ادا کرتے ہیں کہ جس کو چھوٹے سے بچپن سے لے کر اس وقت تک پالا اب ان ماں باپ کو اتنا سا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بھی اپنا کہہ دیں کہ بیٹا تم نے شادی یہاں کرنی ہے ان کو بھی کوئی حق نہیں ہے اور یہ نکاح اس طرح ہو رہے ہیں کھڑلے کے ساتھ اور مفتی حضرات بھی فتوہ دے دیتے ہیں کہ یہ نکاح کیا ہے یہ فقہ حنفی میں ہے جبکہ دوسرے جو فقہ ہیں امام شافی وغیرہ نے ولی کی شرط لگائی اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اگر نکاح کیا جائے گا تو وہ نکاح نکاح ہی نہیں فقہ حنفی کہتی کہ وہ نکاح صحیح ہے ان دونوں کا میاں بیوی کے حیثیت سے ملنا بھی ٹھیک ہے اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی حلال کی ہوگی لیکن امام شافی کہتے ہیں کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہے یہ نکاح فاسد ہے یہ نکاح باطل ہے وہ دونوں میاں اور بیوی کے حیثیت سے نہیں مل سکتے اگر ملیں گے تو یہ زنا اور بدکاری ہوگی اور یہ سزا کے اور حدود کے حق دار ہوں گے اگر اس فعل کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوگی تو وہ حرام ہی ہوگی معمولی اختلاف ہے بولیں ایک صورت میں اولاد حلالی ہے دوسری صورت میں اولاد ہے ایک صورت میں نکاح جائز ہے دوسرے میں نکاح فاسد ہے ایک صورت میں میاں بیوی کا ملنا بعی سے سواب ہے اور دوسری میں کیا ہے بعی سے گناہ ہے ایک میں انعام کا حق دار ہے کہ میاں بیوی مل رہے ہیں دوسرے میں وہ کوروں اور سزا کے حق دار ہیں کہ یہ سزا کے مستحق ہیں شریعت کے اصول اور ضابطے کی خلافмотрите کر رہے ہیں یہ اختلاف یہ دونوں حق ہو سکتے ہیں بولو یہ دونوں حق ہو سکتے ہیں کہ حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو اولاد بھی حلال ہو اور حرام بھی ہو جی اس کو سزا بھی ملے اور نہ بھی ملے نہیں اور اختلاف کا حل کیا ہے شافی ہی کہیں ہم تو اپنے امام پر راض ہیں ہماری فقہ وہ ٹھیک ہے حنفی کہیں کہ ہم اپنی فقہ پر راضی ہم اپنے امام پر راضی بس اختلاف ختم ہوگا نہیں اختلاف کیسے ختم ہوگا جب ہم اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں تو قرب کا قرآن یہ بیان کرتا ہے بیادہی رقدت النکاح کہ ایک مرد ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے کہ وہ عقد پکر کر دے سکتا ہے عورت کو اور انکیحل ایاما مینکم مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے میں سے جو بے نکاح ہی ہوتے ہیں ان کا نکاح کر کے دو اور بلات انکیحل مشرکات ہی کہ مشرکاتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کرنا اپنی بہنوں کا مشروف مردوں کو بھی نکاح کروا کے نہیں دینا یہ سارے احکام کس کو دیے جا رہے ہیں مردوں کو دیے جا رہے ہیں بیادہی عقدت النکاح کہ کوئی ایک مرد ہے جس کے ہاتھ میں یہ گرا ہے اور وہ اس کو تھماتا ہے آگے پکڑاتا ہے تو یہ حق اللہ نے ولی کو دیا ہے مرد کو دیا ہے اپنے طور پر ذاتی طور پر کسی عورت کو یہ حق اور اختیار نہیں ہے یہ رب کا قرآن کہتا ہے اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب سے بھی ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک حدیث ہے جو بخاری المسلم میں اور دوسری حدیث ہے نبی اکرم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایو ممراتن نا کہت نفسہ بغیر اذنِ ولیہا فنکاحوہا باطلن 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 کہ جو عورت اپنا نکاح اپنی ولی کے بغیر اپنی مرضی سے کر لیتی ہے تو وہ نکاح کیا ہے باطل ہے باطل ہے باطل ہے اور ایک اور ریویت اور قول ہے کہ اَلْبَغَائِ الَّتِي يَنْكِحْنَا عَنفُسَهُنَّا بِغَیْرِ اِذنِ ولیہِنَّا کہ وہ عورتیں زانیاں ہیں بدگارہ ہیں جو اپنے ولی کی ایجادتے بغیر اپنا نکاح خود کر لیتی ہے اختلاف کیسے ختم ہوگا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَّسُّوَسُّوهُ یہ مثالیں میں نے اب شروع کی ہیں کیا خیال ہے اسی پر اکتفاع کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سہی انداز میں اپنے دین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتافہ فرمائے اور یہاں بیٹھے ہوئے ساحی جتنے بھی بھائی ہیں ساتھی ہیں سب اس بات کو ذہن میں نوٹ کر لیجئے میں نے جو یہ ام اکرام کے اور ان کے فقہ کیونکہ یہ اقوال کے جو حوالے پیس پئیے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ میرا مقصد اس میں نہ ان ائمہ کرام کی شان میں توہین یا گستاخی کرنا یا ان کی فقہ پر کوئی اٹیک اور اطراب کرنا یہ میری نیت نہیں تھی اور نہ ہی میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں یہ مجبوری تھی کہ اس حقیقت کو کھولنے کے لیے مجبوراً ان ائمہ اور ان کی فقہ کا حوالہ دینا پڑا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح انداز نتین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے